شریعہ پورے فرما جتنے عاشقان امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں تشریف لانے والے ہیں میرا اللہ حوالی کرولہ کے صدقے میں سب کی حجات کو پورا فرما جو مومنین بیمار ہیں شفائی کاملاتا فرما جو بے اولاد ہیں کریم اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما سید سبت حسن شرازی صاحب کو میرا اللہ نے ایک سال اولاد عطا فرما پروردگار جو بھی روزگار ہیں جوان جن کے پاس نوکری کا روبار نہیں ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما کریم مالک دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما مر جائیں تو مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما تمام التمسین دعا کی دعاوں کو مستجاب فرما کریم مالک وارث زمانہ یوسف زہرہ امام صحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما وَجْعَلْنَ مِنْ عَوَانِ وَانْصَارِهِ وَشِيَتِهِ مَاشَا اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِهِ الْعَلَيْهِ الْعَزِيمِ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات بلند واسم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لئے بھی بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الَّذِي جَالَنَا مِنَ الْمَتَمَسِقِينَ لِبِلآیتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبُ وَاُلَادِهِ الْمَاسُومِينَ السلام والسلام والتحیط والاکرام عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ شَفِيئِ الْمُزْنِبِينَ نِيسِ الْغَرِيبِينَ وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ عَنِيَ الْأَبْدَ الْمُعَيَّدَ الرَّسُولَ الْمُسَدَّدِ الْمَحْمُودَ الْأَحْمَدَ الْمُصْتَفَى الْمُجَدْ أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ السلام والسلام والتحیط والاکرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المزلومين واللعنت الدائمت على عدائهم ملونين من يوم عدوتهم ملا قیم يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجید بسم الله الرحمن الرحیم قُلْ اللَّا صَلُقُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى سَلَوَانَ نَعْرَيْتَكْبِيرُ نَعْرَيْسَالَ نَعْرَيْسَالَ نَعْرَيْحَيْدَرِ نَعْرَيْسَالَ 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 مَحِ شَابْان کی تمام عیدِ عربِ لَخَصْ آج کا دن تین شابان المعظم ولادت و سعادت آقا امام حسین علیہ السلام آپ سبھ کو بہت بہت مبارک بھو خیر مبارک اس دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا میں آقا کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے آواز آ رہی ہے جی سامنی کرامی آیتِ مبدد ہر مومن کے دل پر نقش ہے اور یہ قرآنِ پاک کی وحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابتداروں کی مبدد کو فریضہ قرار دیا ہے اور پیغمبر کے قرابتداروں کی مبدد کو اللہ نے عجرِ رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے میرا تجربہ ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا برادران سے کبھی بات ہو تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں جی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں میں آیتِ مبدد کی روشنی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بھی ماننے کہوکم نہیں دیا اہل بیت کو ہی ماننے کہوکم نہیں دیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا صاحبِ اکرام نے یا رسول اللہ وہ کون سے آپ کے قرابتدار ہیں جن کی مبددت ہم پر واجب کی گئی تو سرکار نے ورمی مولا حسین علیہ السلام ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مبددت و محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور جنابِ حسنینِ کریمین علیہ السلام نبیِ کریم کی حدیثِ مبارک احبو اہلِ بیتِ علیہ الحسن و الحسین میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ دو بیٹے ہیں حسن اور حسین اللہ اللہ صلی اللہ علیہ السلام منابع اہلِ سنت میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں میں سرکارِ دو عالم کے ساتھ ہم سفر تھا نبیِ کریم بھی ایک ناکہ پر سوار تھے میں بھی ایک ناکہ پر سوار تھا دورانِ سفر نبیِ پاک نے اچانک اپنے ناکہ کو رکا ناکہ سے اترے اور پانچ سجدے بجا لائے بغیر قیام اور بغیر رکو کے صرف پانچ سجدے پانچ سجدوں کے بعد سرکار پھر سوار ہو گئے میں نے ارز کیا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے دیکھا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ پانچ سجدے بجا لائے تو ان کا راز کیا تھا آقا نے فرمایا ابن عباس ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور رب کی طرف سے یہ پیغام لائے تھے یا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں آپ کے بھائی علی مرتضی سے محبت کرتا ہوں پھر قار نے فرمایا میں نے جب سنا کہ میرا خالق و مالک میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا میرا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے جب میں نے سجدے سے سار اٹھایا جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرہ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہم صلی علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے پھر دوبارہ سجدہ شکر کیا پھر جب سجدے سے سار اٹھایا جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کی صبت اکبر حسن مجتبہ سے بھی محبت کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں اس بات پر پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کیا اور جب تیسرے سجدے سے سر اٹھایا جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد پر وردگار ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی میں محبت کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا میرا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے بیٹوں سے بھی محبت کرتا ابن عباس عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے چار سجدے اور آپ نے تو پانچ سجدے کیے تو پانچوں سجدہ کس بات پر تھا سرکار نے فرمائے ابن عباس جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک سلوات بڑھ دیں ذرا سارے حضرات نعرے چکتیر نعرے سالہ نعرے حیدیر اللہ حبان صلی اللہ علیہ محمد جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا اور فرمایا میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے دوستو آپ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتا ہے اور دوستو یاد رکھئے مولا حسین علیہ السلام کی محبت اس کی بھی خاص اہمیت ہے کیا خوبصورت جملہ ایک لکھا تاریخ نے بعض نے لکھا تھا کہ یہ حدیث مبارک ہے لیکن مجھے حدیث میں جو میری تحقیق ہے وہ شاید حدیث کا جملہ نہیں ہے لیکن شاید پیغمبر کی دیگر حدیث کے نتیجے میں ایک جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے مومن کی رگوں میں حسین کی محبت دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کرتا ہے فرائد سمتین میں حدیث پیغمبر اکرم موجود ہے سرکار نے دائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا اور دائیں زانوں پہ امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا اور فرمے فرمایا سن لو مسلمانوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے ان کے پاک بابا علی سے محبت کرتا ہے ان کی پاک ماں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں اسی مقام پہ ہوگا جس مقام پہ میں مصطفیٰ ہوں گا میرے میرے اہل بیس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جنت میں میری رفاقت نصیب کرے گا اللہ میرا ساتھ انہیں نصیب کرے گا جو میرے اہل بیس سے محبت کرتا ہے اور پھر رگلہ جملہ ظاہر ہے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہے تو تقرار تو ہوگا کیا فرمائے نبی کریم نے سرکار نے فرمائے اللہ جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہوئے گا اللہ حسین علیہ السلام کی محبت ہوئے گا اللہ حسین علیہ السلام کی محبت ہوئے گا اللہ حسین علیہ السلام کی محبت ہوئے گا کافی شریف کی شرح ہے جو مولا صدرہ نے کی ہے انہوں نے ایک حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نقل کیا کہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ لن یال جا لن یال جا فی ملکوت سماوات من لم یولد مرتین حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ وہ جو ملکوت کی دنیا ہے نا جی ملکوت سماوات میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دوسری ولادت نہ ہو جار سمجھئے گا یہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ ملکوت سماوات ملکوت سماوات کی دنیا میں وہی بندہ جا سکتا ہے جس کی دو بار ولادت ہوئی ہو جس کی دوسری بار ولادت ہوئی ہو جس کی دوسری بار ولادت نہ ہو تو وہ اس دنیا میں نہیں جا سکتا اب کیا مطلب ہے دوسری بار ولادت کا بلکہ انہوں نے شرہ میں لکھا ہر مومن کو چاہیے کوشش کرے کہ وہ دوسری بار پھر پیدا ہو وہ دوسری بار کیا ہے دیکھئے ایک ایک ولادت ولادت جو تب ہی ولادت ہے سب کی ہے کہ ہر بندہ ماں کی شکم سے آیا ہے ایک ولادت تو یہ سب کی ہے دوسری ولادت کیا ہے کہ جس کی انجہ یہ فرمایا اس عالم یہ جو مادی عالم ہے یہ جو دنیا داری ہے یہ جو دنیاوی علائق غرائض دنیا کی محبت یہ گناہوں کی زندگی اس زندگی سے نکل کے اس مادیت کو چھوڑ کے روحانیت کی طرف جو سفر کرتا ہے فرمایا وہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے پتہ نہیں میں شاید سمجھا نہیں پا رہا کہ دوسری ولادت یعنی یہ ساری دنیا اور دنیا داری اور تعلقات دنیا چھوڑ کے جو معنویت اور روحانیت کی طرف بقا کی طرف جب سفر کرتا ہے تو پھر اس کی دوسری ولادت سامنے گرامی امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستییں جن کی دو ولادت ہیں ایک ولادت مدینہ میں ہے ایک مکہ میں ہے مدینہ میں چار ہجری میں ولادت ہوئی وہ بھی تین شبان کا دن تھا اور امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچے تو جس دن مکہ پہنچے تھے وہ بھی تین شبان کا دن تھا توجہ کر رہے ہیں تین شبان کوئی آقا کی ولادت ہوئی مدینہ میں اور پھر سن ساٹھ ہجری میں پھر وہ تین شبان کا دن تھا جس دن امام نے مکہ میں قدم رکھا وہ جو امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا ایک تاہوت کے خلاف ایک ظالم و جابر کے خلاف وہ قیام ہی در حقیقت امام حسین کی دوسری ملادت ہے اور عجیب بات ہے کہ ایک سلوات پڑھیں زرہ سارے عجرات بولاندہ بات سے ایک عالم اہل سنت نے سید قطب ان کی ایک تفسیر ہے فی زلال القرآن یہ جو سورہ غافر کی آیت نمبر اکاون آیت نمبر اکاون جس میں رب فرماتا اللہ فرماتا ہے ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور صحبان ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ویوم یقوم الاشہاد اور قیامت کے دن جس دن گواہیاں قائم ہوں اب سید قطب لکھتے ہیں کہ یہ جو ارشاد پروردگار ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور مومنوں کے بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو اللہ فرمارا کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی مدد انبیاء کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے انبیاء کو دنیا میں گالیاں دی گئیں انبیاء پہ پتھر مارے گئے انبیاء کو آرے سے چیرا گیا انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا انبیاء کے سر کلم کیے گئے یہ ہوا یہ نہیں جناب عبراہیم کو آگ میں ڈالا گیا جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر کلم کیا گیا جب مکہ سے مولا حسین علیہ السلام کربلات کی طرف چلے ہیں تو راستے میں متعدد مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں جناب یحییٰ ابن زکریہ کو مولا حسین علیہ السلام نے کئی بار یاد کیا ہے اور ایک جملہ تو مولا حسین علیہ السلام کا ایسا خوبصورت دنیا کی زلت اور پستی کی دلیل دی مولا حسین نے ذرا سنیے گا یہ کتنی حقیر دنیا ہے یہ کتنی پست دنیا ہے من ہوان الدنیا اس دنیا کی زلت اور پستی کے لیے مولا حسین فرماتے ہیں اور کیا دلیل چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زن فہشہ کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر کلم کر کے بھیجا کتنی حقیر ہے یہ دنیا کتنی پست اور زلیل ہے یہ دنیا کہ جس دنیا میں ایک زانیہ عورت کو رازی کرنے کے لیے ایک فہشہ عورت کو رازی کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر کلم کر کے بھیجا گیا تو اللہ تو فرماتا ہے ہم دنیا میں اس زندگی دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں اہل ایمان کی مدد کان ہوئی نبی پاک کے بعد امیر المومنین کے اصحاب کے ساتھ کیا ہوا ابو زرجلہ وطن کیے گئے عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑی گئیں کیا اچھا پھر سب اصحاب ایمان کے ساتھ ہوا اور آئی تک اور آئے مسلسل جنازے نہیں اٹھا رہے آپ مومنین کے جنازے نہیں اٹھ رہے گھر تمہارے جلے بچے تمہارے زبا ہوئے افراد تمہارے مارے گئے اور اللہ فرماتا ہے ہم مدد کرتے ہیں دنیا میں اس دنیا میں بھی انبیاء کی بھی اہل ایمان کی بھی تو وہ مدد کیا ہے سنیے گا سید قطب سنی عالم دین ہے اپنی تفسیر فی زلال القرآن میں اس آیت کے تفسیر میں ایک جملہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نسرت اور مدد یا کامیابی ہم کسے سمجھتے ہیں کامیابی کا جو مفہوم ہے اس کے سمجھنے میں ہمیں غلطی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر کوئی اثر ظاہر ہو جائے فوری طور پر دشمن نابود ہو جائے دشمن کو ختم کر لینا مار لینا لوٹ لینا یہ کامیابی ہے وہ فرما دے ہیں کہ ذرا دکت سے دیکھو تو کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ دشمن کو مار لیا جائے اصل کامیابی ہوتی ہے اپنی فکر کی اپنے عقیدے کی اپنے مکتب کی اپنی بات کی جی وہ اس پہ قائم رہنا اور اس کو پھیلانے میں کامیاب ہونا اور اپنا نظریہ لوگن تک پہنچانا اور باطل نظریہ کو ختم کرنا اور حق کے نظریہ کو قائم کرنا اصل کامیابی یہ ہوتی ہے اور اس نے پھر بقیدہ جو مثال دی یہ سائد کے زہل میں اس نے مثال مولا حسین علیہ السلام کی دیا کوئی سنی عالم لکھتا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا ہم انبیاء کی اور اہل ایمان کی نصرت کرتے ہیں وہ فرما جیسے اللہ نے مولا حسین کی نصرت کی اللہ نے جیسے مولا حسین کو کامیابی عطا کی سامنے گرامی توجہ چاہ رہا ہوں پھر اس نے کمال کا جملہ لکھا کہتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے اپنی جس فکر کو نظریہ کو دنیا تک پہنچایا شاید وہ کہتا ہے کہ ایک انسان ہزار سال زندہ رہ کے بھی شاید اپنی بات کو اپنے پیغام کو اپنے نظریہ کو اپنے عقیدوں کو لوگوں تک اتنا نہ پہلچا سکتا اتنا امام حسین نے اپنی جان قربان کر کے اپنے نظریہ عقیدے کو دنیا تک پہنچا ہے اور کہتا ہے یہی وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف جسمن کو مار لینا کامیابی ہے نہیں اپنے نظریات کو دنیا سے منوانا کامیابی ہے اپنی فکر کو دنیا سے منوانا کامیابی ہے اپنے عقیدے فکر پہ ڈٹ جانا کامیابی ہے اور کہتا ہے یہ مولا حسین علیہ السلام کی کامیابی تھی یہی تو وجہ تھی کہتا ہے ایک شہید ایک شہید راہِ خدا وہ کیا کرتا ہے فرماتا ہے شہید خون جو ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہی وجہ مولا حسین علیہ السلام کی جو قربانی تھی کہتا ہے یہ کامیابی ہے مولا حسین علیہ السلام کی کہ حسین کے نام پہ دنیا کھیجی چلی جاتی ہے اور مولا حسین سے جو عشق کرنے والے خود لکھتا ہے وہ فی زلال القرآن میں تم کیا سمجھتے ہو مولا حسین سے عشق کرنے والے صرف شیعہ ہیں فرمایا کتنے غیر شیعہ مسلمان وہ بھی مولا حسین سے عشق کرتے ہیں اور کتنے غیر مسلم ہیں جو مولا حسین سے عشق کرتے ہیں دیکھئے دنیا کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے جان قربان کر کے ایک رحمت این فرمائی سنو آج آقا کی ولادت با سعادت کے دن ہے آپ جانتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے کرولا میں تین چار نارے تھے وہ نارے کیا تھے ایک شیعر ہے جو مولا حسین علیہ السلام سے منصوب ہے اور وہ شیعر کیا ہے الموت عولا من رقوب العار والعار اولا من دخول النار مولا حسین فرماتے تھے سنو فرماتے تھے کہ زندگی ننگ و آر اور زلت کی زندگی سے موت بہتر ہے اور جہنم جانے سے پھر وہ آر بہتر ہے دیکھ یہ نارہ تھا مولا حسین علیہ السلام دوسرا نارہ کیا تھا فرماتے تھے میں حسین رہ خدا میں مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی بزارنے کو حسین حلاقت سمجھتا ہے یہ دوسرا نارہ تھا تیسرا نارہ کیا تھا یہ مولا کا اگلا نارہ تھا فرمایا سنو اس حرامزادے کے حرامزادے بیٹے نے دو باتوں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجھے مجبور کر دیا یا حسین زلت کی زندگی گزارے یا تلوار سے اپنی گردن کٹواؤں اور فرمایا سن لو دنیا والو یہ حسین کا نارہ ہے حیحات من الزلہ سن لو دنیا زلت حسین سے بہت دور ہے قبلہ کی موجودگی میں میں جسارت کر رہا ہوں بعودہ کا لفظ بھی دوری کے لیے آتا ہے عربی میں حیحات بھی دوری کے لیے آتا ہے لیکن فرق ہے جہاں بہت زیادہ دوری بتانی ہو پھر وہاں حیحات آتا ہے بعودہ نہیں آتا ہے مولا حسین علیہ السلام نے معودہ نہیں فرمایا حیحات من الزلہ زلت ہم سے بہت دور ہے زلت ہم سے بہت دور ہے یاب اللہ ذالق لنا اللہ یہ چاہتا ہے حسین زلت کی زندگی گزارے ورسولون اللہ کا رسول چاہتا ہے حسین کی زلت کی زندگی گزارے والمومنون اور نصحبان ایمان راضی ہیں کہ حسین زلت کی زندگی گزارے وحجورن تابت وطاہورت اور نہ وہ پاکیزہ گوند اس بات کی اجازت دیتی ہے جس میں حسین پروان جڑا ہے دودھ پیئے ماں زہرہ کا اور بیعت کر لی زید کی ناغیرت منگ نفوس اس بات پہ راضی ہیں کہ شہادت کا عزت والا راستہ چھوڑ کے کمینوں کی بیعت کر لی جائے یہ زلت ہم سے بہت دور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام رب قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تو شہید کو پھر حیاتِ عبدی عطا کر دیتا ہے اللہ شہید کو حیاتِ جاودان عطا کر دیتا ہے مولا حسین آج بھی منارہِ نور ہے کربلا آج بھی منارہِ ہدایت ہے خدا جانتا ہے دنیا میں جتنی کربلا کے بعد آزادی کی تحریکیں چلیں سب نے روشنی کربلا سے لیے لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین دونوں آج پولا کرتے ہیں جو اس خواہ لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین آپ دنیا کے رہنماؤں کے بیانات پڑھ لیں آپ گاندی کا بیان پڑھ لیں ہندوستان میں استعمار برطانیہ کے خلاف جو گاندی نے قیام کیا گاندی کہتا ہے میں نے زالن کے خلاف قیام کا درس کربلا سے لیے یہ یہ کربلا 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 کسی جاناستا کربلا کربلا لبیت یا حسین توجہ ہو رہے ہیں حضرات وہ کہتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام اپنے چند محدود اور مختصر جماعت کے ساتھ ایک ظالم و جابر کے خلاف قیام کر سکتے ہیں تو ہم کیا ہم کیونے برس ہیں یہ فقر یہ نظریہ یہ سوچ وہ سید کتب لکھتا ہے کہ ہزار سال بھی اللہ کسی کو زندگی دے نا شاید ہزار سال زندگی میں بھی اپنی فکر کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے جو شہید اپنی شہادت کے ذریعے پہنچا دیں وہ فرماتے ہیں یہ جو نظریہ کی کامیابی ہے یہ جو عقیدہ کی کامیابی ہے کیا یہ نسرت نہیں توحید کے علمبردار تھے حضرت عبرہیم علیہ السلام نمرود نے آگ میں ڈال دیا شول آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے اور اتنی آگ تھی قدردانوں اتنی آگ تھی کئی عرصے تک تو وہ لکڑیاں جمع ہوتی رہی میں نے پڑا لوگ مر رہے ہوتے تھے وسیعت کرتے تھے یہ میرے مال سے لکڑیاں خرید کے وہاں جمع کر دینا جس میں عبرہیم کو جلایا جائے گا اچھا کہ دینار سا لکڑی جمع ہوتی گئی جب آگ جلی آگ کیا تھی جہنم تھی کئی کئی میل تک تپش جا رہی تھی آگ تو روشن ہو گئی اب نمرود پریشان ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا جی اب پریشان ہوا جو ڈالنے جائے گا وہ جو خود جل جائے گا قدردان بیٹھو جملہ سنو سامین اکرامی میں کہتے ہیں یہ منزل آئی جہاں دعوی خدای کرنے والا پریشان بیٹھا تھا دعوی خدای کے باوجود پریشان بیٹھا تھا ابراہیم عبد خدا ودو مطمئن جلانے والا پریشان جلنے والا مطمئن منجنیک بنائی گی منجنیک میں بٹھا کے آگ کے حوالے کیا گیا ابراہیم تیزی سے آئے اے اللہ کا خلیل مدد کی ضرورت ہے فرمان عم ام ایلہ کا فلا مدد چاہیے لیکن تیری نہیں بیل تڑب کے کہتا ہے گھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسی سے مانگ لیجئے فرمان علمہ بحالی یغنیاں سوالی مدد تب مانگتا اگر میری حالت سے واقف نہ ہوگا اللہ اللہ توجہ جا رہا ہوں اور یہ کامیابی تھی روایت کہتی ہے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نمرود کی بیٹی محل کی چھت پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور جب ڈالا گیا آگ گلزار ہو گئی نمرود کی بیٹی کہتی ہے میں رب ابراہیم پر ایمان لے آئی بتاؤ یہ کامیابی ہے یا نہیں یہ کامیابی ہے یا نہیں ظلم کے خلاف مولا حسین کے شہادت نے پوری دنیا کو نفرت سکھائی ہے ظالم کے خلاف دنیا کو قیام کرنا سکھایا ہے یہ ہے رب کا وعدہ اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُّلُنَا یہ وہ کامیابی ہے جس کی طرف ہم عموماً متوجہ ہیں خوش نصیب ہو حسین جیسا رب نے حادی اور امام عطا فرمایا ہے اب یہ یسکری صاحب حدیث سنا رہے تھے نا شب مراج نبی کریم نے عرش پر لکھی یہ حدیث دیکھی تھی حسین کشتی نجات ہے حسین چراغ ہدایت ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جب امام سے پوچھا کہ آپ سب سفینہ نجات نہیں فرمایا ہم سب اہل پہ سفینہ نجات ہیں اور فرمایا لیکن میرے جد حسین وَلَكِنَّ سَفِينَةِ الْحُسَيْنِ اَوْسَعُوا وَأَسْرَعُوا سفینہ حسین سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز ساحل پہ جو پہنچنے والے ہیں اور کتنا وسیع ہے قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور ہمیں مجلسین بحار میں اس کو ذکر کیا کتنا وسیع سفینہ حدیثِ قصہ ہماری ہر مجلس محفر کا آغاز حدیثِ قصہ سہر مومن کے دل پر لکھی ہوئے حدیثِ قصہ مولا حسین علیہ السلام جب قریب آئے نانا کے سلام کیا سلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ سرگار نے کہا جواب دیا علیکہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی اے میرا بیٹا حسین تجھ پر بھی سلام اے میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین کیا مقام شفاعت عطا کیا سادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا من انکرہ سلاست آشیان فلیسہ منہ تین چیزوں کا منکر ہم میں سے نہیں ہے میراج کا منکر بھی ہم میں سے نہیں قبر میں سغال و جواب کا منکر بھی ہم میں سے نہیں شفاعت کا منکر بھی ہم میں سے نہیں شفاعت کا قیدہ قرآن کا قیدہ ہے یہ اسلام کا قیدہ ہے بعض لوگوں نے البتہ اعتراض بھی کیا کہ جی شفاعت کا معنی پھر لوگوں میں جرت گناہ بڑھ جائے گی اس کا جواب دیا علماء نے وہ کہتے ہیں اگر شفاعت کے عقیدے سے گناہ میں جرت بڑھے گی تو پھر تو توبہ والا جو عقیدہ ہے وہ بھی گناہ ہمیں بڑھا اضافہ کل بحث بن جائے گی توبہ تو ہے نا جو گناہ ان سے توبہ کر لے مثل اس شخص کے جس نے کبھی گناہ کیا یاد رکھئے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کا قیدہ گناہ پر جرت اس لیے پیدا نہیں کرے گا کہ شفاعت مطلقا نہیں ہے جن کی شفاعت ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے اور جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے کرنی ہے توہ جا رہا ہوں اور دوسری بات یہ شفاعت کا قیدہ گناہوں میں اضافہ کا بحث نہیں ہے گناہوں سے توبہ کا بحث بن گا ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں شفاعت کا قیدہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے تاکہ گناہگار کسی بھی سٹیج پر ہے نا تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کریم نے بخشش کے بڑے وانے رکھے ہیں مافی مانگ لوگ اور مولا حسین علیہ السلام یاد رکھنا مولا حسین علیہ السلام نبی کریم نے فرمایا سن لو حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو حسین سے دشمنی کرے گا اللہ اس پہ جنت کی خوشبو کو نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسین تو میری امت کا شافع ہے شفاعت کرنے والا ہے تو جو چھٹے امام سے روایت ہے بہار میں مرہوم مجلسی نے ذکر کیا قیامت کے دن ایک ہزار صف ایک ہزار صف گناہگاروں کی ہوگی میرے صاف دوہرائی ہے کتنے ایک ہزار صف اور ایک ایک صف میں ایک ایک کتار میں کتنے کتنے گناہگار کھڑے ہیں یہ وہ خالق جانگے ہیں مشرق سے مغرب تک لمبی صف ہیں ان کی تعدال رب جانتا ہے اور ایک ہزار صف ہوگی گناہگاروں کی مولا صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اس ایک ہزار صف میں سے نو سو نینانویں صف مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں مکشی جاتا ہے نو سو نینانویں صف گناہگاروں کی مولا حسین کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی تھے اب تمہیں انتاظہ ہوا کتنا وسی ہے یہ صفینا اب انتاظہ ہوا کتنا وسی ہے یہ صفینا نو سو نینانویں صف گناہگاروں کی مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت کے نتیجے میں بخشی جائے گی اور امام فرماتے ہیں باقی جو ایک صف بچے گی ہم آئیمہ مل کے شفاعت کریں گے اور اس میں بھی ہمارے جد حسین شریک ہوں گے خوش نصیب ہو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہو آل رسول کی محبت بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے آل رسول کی محبت بھی گناہوں میں کمی کا باعث بنتی ہے کس عظیم نعمت پہ رب کریم کا جتنا شکریہ دا کیا جائے وہ شکریہ کم ہے کہ اللہ نے مولا حسین جیسا حادی اور احبر اطاف فرمایا ایک سلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات اور سامنے گرامی ان کے بلک انزاز زیادہ نہ کرنا ہوں بس آخری بات کر رہا ہوں اصل میں بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جو مشہور زیادہ ہو جاتی ہیں اب یہ جو روایت ہے نا یہ مولا حسین علیہ السلام سے زیادہ منصوب ہو گئی حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نانا کی مہر نبوت پر سجدے کی حالت میں صغار ہو جانا اور سرکارت و عالم کا سجدے کو طول دینا آپ کی لاکھوں بار کی سنی یہ روایت سرکارت و عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اپنے سجدوں کو طول دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی امام رسول اللہ نے سجدے لمبے کیے اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے بھی میرے دوستو روایت تو اتنی ہے نا امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے اور نبی کریم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک مولا حسین خود نہیں اترے یار لوگوں نے تو فرزے پہ داستان میں کیا کیا بنا دیا اور کیا کیا بیان دیا آج لوگ یہ بھی بیسے کرتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا مجلس حسین افضل ہے سامین گرامی یہ روایت ذہن میں نے جملہ رضا کر رہا اور نبی کریم کی زندگی میں آج کم مجلس اور نماز کا جو ٹکراؤ کر آ رہے ہو گئے ہیں جی یہ غلط ہے نا وہ کیا کسی شہر نے خوبصورت کہا رہا ہے تضاد ہے مجلس میں نماز میں تضاد ہے کسی شہر نے بہت خوبصورت چار مصرے کہتے ہیں نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج وہ قرب حق کا ارادہ تو آو مجلس میں اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو طلب ہو دل میں زیادہ تو آو مجلس میں تم مجلس اور نماز کی بات کرتے ہو رسول اللہ کی زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ جب خود نماز اور مولا حسین اکٹھے ہو گئے سامین اگرامی نبی کریم نماز پڑھا رہے ہیں مولا حسین نانا کی پشت میں سوال ہو لوگ جو ساری روایت کا نتیجہ نکالتے ہیں ان کا نتیجہ آپ کو پتہ کیا نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز حقیر ہے اصول فرو کے جھگڑے پیدا کر دیئے ربائیاں بنی ہوئی ہیں مولا نے کہا تو فرو ہے میں اصول ہوں جہاں میں آ جاؤں تو پھر تیری نماز کی تیری حیثیت ہی کوئی نہیں خدا کے لیے خدا کے لیے قدردان بیٹھے جنلا کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں اصول فرو کے جھگڑے پیدا نہ کرو جب خود اصول فرو کا پاپنے نظر آئے امامت اصول میں ہے اصول دین میں تو نبوت اصول دین میں نہیں مولا حسین کا پشت پہ سوار ہونا نظر آ رہا ہے رسول اللہ کی نماز نظر نہیں آ رہی عجیب بات ہے یا رسول اللہ کا سجدہ نظر نہیں آ رہا اوہ نہیں مرے بھائی جھگڑا نہیں ہے لوگوں نے جو نتیجہ نکالا وہ نماز کو حقیر بنا کے پیش کیا آؤ تین نتیجے تین نتیجے اس حدیث اور روایت کے دے کے میں بیان اپنا تمام دار رہا ہوں سنو میرے دوستو اگر مولا حسین علیہ السلام جب سوار ہو گئے نانا کی پشت پر اگر مولا حسین کی اہمیت تھی نماز کی اہمیت نہیں تھی تو رسول اللہ وہی نماز کو چھوڑ دیتے ختم کر دیتے نماز کو پھر بے نمازوں کو بھی جواز مل جاتا پھر بھی جواز نہیں تھا جب حسین زندگی میں آ جائے تو پھر نماز کی ضرورت نہیں رہتی سوال شرفہ رسول اللہ نے نماز چھوڑ دی تھی نہیں کیا کیا سجدہ پڑھا دیا تسبیح کو بار بار پڑھا ذکر سجدہ کو لمبا کیا اور اگر نماز کی حیثیت تھی اہمیت تھی اور مولا حسین کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو رسول اللہ پشت سے اتار دیتے اپنے بیٹے کو بولو پوچھ سے اتارنے سے تو نماز باطل نہیں ہوتی اتارا نبی کریم نے نہیں نہ نبی پاک نے نماز کو چھوڑا نہ نبی پاک نے امام حسین علیہ السلام کو پوچھ سے اتارا تو سنو اس حدیث کے نتیجہ سید الامبیاء نے یہی بات سمجھائی ہے یاد رکھو حسین کی خاطر نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا نماز کی خاطر حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا سرکان نے نہ امام حسین کو اتارا نہ نماز کو چھوڑا پیغمبر نے اپنے عمل سے بتایا یاد رکھو حسین وہی ہوگا جہاں نماز ہوگی نماز وہی ہوگی جہاں حسین ہوگا اور اور دیسرا نتیجہ اگر امام حسین علیہ السلام نانا کی پوشت پر سوار نہ ہوتے پھر نبی پاک ذکر سجدہ کتنی بار پڑھتے ایک بار واجب ہے تین بار مصطحب ہے سات بار مصطحب ہے ہاں امومن امومن اگر امام حسین علیہ السلام سوار نہ ہوتے تو نبی پاک بہتر بار دنا نہ پڑھتے ایک بار پڑھتے اور جب مولا حسین سوار ہوگے تو پھر پہتر بار اچھا اب نتیجہ کیا نکلا نبی کریم نے اپنے عمل سے بتایا سمجھو حسین کے آنے سے عبادتیں کم نہیں ہوتی حسین کے آنے سے عبادتیں بڑھ جائے مولا حسین زندگی میں نمازیں چھڑوانے نہیں آیا نمازیں لمبی کروانے نہیں آیا حسینیوں کی نمازیں حسینیوں کے سجدے لمبے ہوا کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیتا